نحمد و نسلی و نسلی مولا صلی النبی الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکن من اللہ والا المومنین اذ باعثا فیہم رسولہ صدق اللہ مولانا الالی الرظیم و صدق رسولہم نبی الكریم و نحم و لا ذلك من الشاہدین آب شاکری و الحمد للہ رب العالمين مزد عزرین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق و انعید سے آج ہم اپنے آقا و مولا نبی رحمت شفیق امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک اور آپ کے ملاد پاک کی اس معفل میں حاضر ہیں کم و بیش ایک مہنا پہلے مولانا جہاں گیر صاحب نوری نے اس معفل کے لیے وقت لیا تھا لاکٹر عبد المجید صاحب نے نوری نے ان کے ساتھیوں نے اس معفل پاک کا انتظام کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سادری کو ہماری سادری کو قبول فرمائے جن جن دوستوں نے کسی بھی رنگ میں اس پروگرام کے لیے تعالی کیا اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے حاضرین محترم اللہ رب العزت کا بہت بڑا حسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور ہم پر حضور اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری کی صورت میں بہت بڑا انعام اور حسان فرمایا یہ ملاد پاک کی محفلیں یہ ذکر پاک آج حامل نہیں کر رہے بلکہ ہر دور کے اندر لا ظالہ آل الاسلامی یا سفیل ہونا بے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں حضور کے ملاد پاک کی محفلیں ہوتی رہی ہیں بلکہ حضور اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اپنی اپنی امتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آکی ذکر پاک اور آپ کے میلاد پاک کا تذکرہ کرتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آکے صحابہ اکرام وہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے اس حضیم نعمت کے ملنے پر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے امام تبرانی نے بھی اور دیگر مہدسین نے امام بہکی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آکھ ایک دن اپنے کاچانہ اکرمس میں تشریف فرما تھے جبریل امین آذر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں گھر میں تشریف فرما ہے لیکن ذرا بائر نکل کے دیکھیں کہ آپ کی مسکت کے اندر آپ کے صحابہ کس ترداد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا جس جگہ پہ آپ ریاض الجنت کے اندر ثبت جالیاں ہیں یہاں پہ ہیں جہاں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار انور ہے اس کے بالکل سامنے دروازے کا نشان بنا ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور قدم رکھا ریاض الجنت کے اندر یہ وہ ٹکڑا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھے قدمین اتر اتر کے ساتھ حضور کے قدم جہاں پہ لگتے تھے قدم جہاں پہ لگتے تھے گھر سے ممبر اور ممبر سے گھر اس جگہ کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت عطا کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ ارشاد فرمایا کہ یہ روضہ تم مر ریاض الجنت کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اب بعض لوگوں نے عام طور پر ریاض الجنت اسی کو سمجھا جاتا ہے جو ممبر اور آپ کے مزار اقدس کے درمیان جو ٹکڑا ہے جس کے لیے ٹیم لینا پڑتا ہے بڑی کوششوں اور محنت کے ساتھ آج وہ وقت آ گیا اتنا راش ہو گیا کبھی وہ وقت تھا کہ رمضان پاک میں یہ عمرے کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے اور ریاض الجنت کے اندر جب آدھی رات کے بعد کبھی ایسا ہوتا کہ میں اور ایک دو بندے اور ہوتے تھے اور ساری رات ریاض الجنت خالی ہوتے تھے وقت وقت کی بات ہے لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں عاشق کہتے ہیں اس حدیث کا ایک اور مانا ہے جہاں پہ علماء اکرام تشریف فرمائے میں بہت سے ادرات کے اسمائے اکرامی سے واقع بھی نہیں ہوں معذرت کا احساس لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ میں دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں جہاں پہ علماء اکرام بڑی کثرت سے ہیں اور خاص طور پہ حضرت مفصی آزم اس علاقے کے بہت بڑے عالم دین پیرے طریقت حضرت علامہ نور محمد قادری صاحب دامت برکات و مرالیہ تشریف فرمائے ہیں بال اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان تو جگہ ہے وہ کیا ہے روضہ تم میں ریاض الجنہ اب عشق اور محبت بارے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو مادود نہیں کرنا چاہئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ایک مرتبہ مسجدِ غمامہ کے اندر رکھا گیا اس ممبر کو اٹھا کے غمامہ کے اندر رکھا گیا پتا چلا کہ حضور کے گھر سے لے کر مسجدِ غمامہ تک روضہ تم میں ریاض الجنہ صحیح بخاری شریف میں کموں پر اس پانچ چار مرتبہ یہ حدیث آتی ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے وثال کے قریب آخری ایام تے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی مرض کا آغاز ہو چکا تھا اور اس کے چند دن بعد اپنے مولا اللہ پاک کے حضور حضور اکرام ان ایام کی اندر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ہم عود شریف چلتے ہیں کہاں چلتے ہیں جبلِ عود جہاں پہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چچا جو حضور کے رضائی بھائی بھی تھے حضور کے دوست بھی تھے حضور کے چچا بھی تھے اور بڑے پیارے شفیق تھے ان کی قبرِ اثر جس مقام پر ہے حضور نے فرمایا کہ آؤ اس مقام پر ہم چلتے ہیں آج ان کو بھی عربیدہ کہنا تھا جیسے کوئی لمبے سفر پر جا رہا ہو کوئی اللہ پاک صاحب کو عمرے پر آج پر لے جائے تو عمرے کے سفر پر یا حد کے سفر پر کوئی بندہ مدینہ شریف جاتا ہے مکہ شریف جاتا ہے یا کوئی کاروباری سرسلے میں کسی اور ملک جاتا ہے تو جاتے ہوئے وہ اپنے بینوں کو بھائیوں کو عزیزوں کو دوستوں کو الودائی ملاقات کرتا ہے حضور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے آپ نے الودا کہنے کے لئے اود شریف گئے بات اتنی ہوتی تو جا کے دعا خیر کراتے ہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا ممبر بھی ساتھ لے لو ممبر کو اٹھایا گیا مصد نبی سے اور ممبر کہاں لے جایا گیا جہاں حضرت سید عشو عداء امیرِ عمضہ رضی اللہ تعالی کی قبر ایتر ہے اب ممبر کی ضرورت کیسے پیش آئیے اگر آپ یہاں پہ ہیں یہ علماء کا مجمع نہ ہوتا آج یہ اعتماع نہ ہوتا چاندہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں امام سیو نماز بڑھاتے ہیں کیا نام یہاں کی امام پہ ہے ماشاءاللہ کاری کاری صاحب یہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں نماز سے فارغ ہوکے چاندہ نصیتیں کریں تو آپ کو چاندہ باتیں بتائیں تو نیچے بیٹھ کر مسلح پر بتا دیتیں جلسہ بڑھا ہو باہر تک اجتماع ہے لوگ کھڑے ہیں اب لمبا ہی زیادہ اجتماع ہو تو ضرورت بے شاتی ممبر کی تاکہ خساب کرنے والا انچہ ہوکے بیٹھ کر خساب کریں سارے دیکھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر نے جانے کا مقصد کیا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ امیر حمضہ کا اجتماع تھا مجمع لگا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر تشریف فرما ہوگے حضور نے جو بات کہی اس ایک حدیث کو پلے باندھ لیں تمہارے سارے مسئلے کبھی دعایت میں جی ملاد کیوں کرتے ہو شرک ہے تم فلاں کام کیوں کرتے ہو جی فلاں کام کیوں کرتے ہو ہر بات پر شرک اور بزد کے فتوے لگتے ہیں لیکن اس حدیث کو جو صحیح بخاری شریف کے اندر کموں بے اس چار مرتبہ آتی ہے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بات کی حضور تو قسم کے بغیر بھی بات کریں حضور کی بات وہ صادق ہیں ان کی بات اشارہ ہی کافی ہے بات تو دور کی بات ہو لیکن حضور نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی امت کو اس طرح ان کی تربیت کر دی ہے اور توحید کا مسئلہ اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اب مجھے اپنی امت کے لئے یہ خوف نہیں کہ میرے بات میری امت شرک کرے گی یہ کون فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں اب حضور کو زیادہ پتا ہے شرک کیا ہے یا آج کے مولوی کو پتا ہے حضور فرما رہے ہیں واللہ انی لست و خافو علیکم انتو شرکوبادی اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ میری امت میرے بات شرک کرے گی شرک کا کوئی خطرہ نہیں شرک کی میرے جار کاک نہیں اب خطرہ کس بات کا ہے حضور نے فرمایا خطرہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت غالب اور دنیا کی محبت کی وجہ سے تم آپس میں لڑائی جگڑا کرو مال کی وجہ سے زمین کی وجہ سے جاہدات کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے تو حضور نے فرمایا شرک نہیں یہ کام مسئلہ بیان کیا اپنے وصال سے چند دن پہلے عوض شریف حضرت امیر حمزہ کی مزار پر ممبر پر بیٹھ کر یہ زمنی درمیان میں مسئلہ آ گیا بات کیا کر رہا تھا حضور نے ماں بیناں بیتی ماں ممباری میرے گھر اور میرا ممبر جہاں جہاں رکھا گیا اس جگہ کے درمیان جسے دیکھ نہیں ہو چند وہ مدینہ دے سارے کے سارا مدینہ بھئی کہاں حضور کی مصدی اتر اور کہاں عوض شریف وہاں بھی ممبر رکھا گیا جب سرکار نے ممبر کا لفظ مطلق فرما دیا میرا ممبر تو جہاں بھی ممبر رکھا گیا اس کے درمیان جتنی جگہ آئی روضہ تم من ریاض الجن حضور اپنے گھر سے کاشانہ اتر کے باہر تشریف لائے مسجد میں آکے قدم رکھا آپ نے دیکھا صحابہ اکرام کا ایکش دمائے آج آپ جیسے بیٹھے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے مسجد میں بڑی رونق تھی حضور نے فرمایا میرے صحابہ ماں آجلہ ساکم میرے صحابہ یہ جلسہ کس موجود پر کر رہے ہو آج مسجد میں کیوں آئے ہو پتا چلا وہ نماز کا ٹیم نہیں تھا نماز کا ٹیم ہو تو امام کبھی نہیں پوچھتا کہ لوگ کیوں آئے ہو حضور پوچھ رہے ہیں پتا چلا کہ آج نماز کے وقت سے ہٹ کر صحابہ اکرام مسجد میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں اور جلسہ کر رہے ہیں فرمایا ماں آجلہ ساکم یہ جلسہ کس موجود پر کر رہے ہیں صحابہ نے اب سوال یہ حضور نے کیا اب یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم کوئی بھی عزیز ہو کوئی بھی بات ہو دو فکر ہیں ہمارے جو عرماء سنت ہیں یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں جب بھی کتاب کھولیں گے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے شبیر شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہ تقریر کی تیاری کریں بڑے اچھے خطیب ہیں یہ جب کتاب کھولیں گے تو ان کا مقصد کیا ہوگا کوئی ایسی بات ملے جس میں بیرے آقا کی عزمت و کا اظہار ہوں کسی موضوع پر کتاب ہو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے حضیث کی کتاب ہو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے اس میں محضور کی موجزہ ملے حضور کی کوئی عزمت اور شان کا اظہار ہو اور کچھ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں بخاری پڑھتے ہیں تران پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اور ڈوڑتے ہی ہیں کہ کوئی عیب نظر آئے کوئی نقص نظر آئے جب اس طرح کی حدیث ہوتی ہے او جی پتا ہوتا حضور کو علم ہوتا تو پھر صحابہ سے پوچھتے کیوں پیسے نہیں پتا حضور کو اگر پتا ہوتا بھی صحابی کیوں مسئل میں آئے پوچھتے کیوں یارو پوچھنا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے پوچھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پوچھ رہا ہے اس کو پتا نہیں کاری صاحب سبق پڑھائیں بچوں کو اگلے دن کہیں بچے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بچہ کہہ جی یہ با ہے یہ کیا یہ با ہے اور باہر جا کے کوئی بندہ بات بیٹھا وہ کا کاری صاحب پتا ہی نہیں کاری صاحب بچے کو لپجدہ پی بچے کو لپجدہ پی تو اکل کا ماتن کریں گے وہ کہاں پاگل وہ تو استاد تھا بچوں کا امتحان لے رہا تھا پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نہیں پتا ہمیشہ یہ مطلب کبھی امتحان کریے اور کبھی کسی فیدے کے لیے پوچھا جاتا ہے اللہ رب العزت عالم الغیب عالم الغیب کونے اللہ تو اللہ پاک نے نہیں پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ما صلقہ بے یمینے کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے بھئی ڈنڈا کس کا بنایا ہوئا ہے ساری جہان کا خالق اللہ ہے وہ ڈنڈا بھی تو اللہ کا بنایا ہوئا ہے پھر اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے کوئی پاگل کہے رب کو پتا ہوتا تو پھر موسیٰ سے کیوں پوچھتا تو بتانا یہ تھا پوچھ کر آگے فیدہ بیان کرنا تھا کہا موسیٰ یہ کس لیے ہے آپ نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے محرکہ فرمایا ہے ذرا اس کو نیچے پھینکنا پھینکا فائدہ یہ آئیہ تو انتیسہ ساپ بن گیا دوڑنے لگا رب نے کہا ڈارنا یہ کہ آپ کو سجربہ کرنا ہے موسیٰ تمہیں دربارے فیرون میں بھیجنا ہے پہلے سجربہ کرنا ہے پوچھا تو فیدہ حاصل ہوا جب آپ نے چھوڑا تو ساپ بن گیا پھر میں خود ہا ولا ثقاف ڈارنا اس کو پکڑ وہ اللہ کے نبی تھے اجدہا کو رب نے کہا پکڑ لے پکڑ لیا پکڑا تو وہ ڈنڈے کا ڈنڈا بن گیا پتا یہ چلا کہ پوچھنا عدم علم کی دلیل نہیں ہے آج حضور پوچھ رہے ہیں یا رو حضور کو دو علم اتنا ہے اتنا ہے ایک صحیح بخاری شریف کے دیتے ایک خاتون تھی مدینہ پاک میں حضور کی صحابیہ تھی حضور کی بار کیا میں حاضر ہوں عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ پچھے جنگ ہوا تھا جنگ میں شہید ہو گیا فوت ہو گیا بچہ نوجوان کا مجھے اس بچے کی یا ستاتی ہے سوتی ہوں تو بچہ سامنے شکل سامنے آ جاتی ہے کھانا کھانے لگتی ہوں تو بیٹے کی تصویر سامنے آتی ہے یا رسول اللہ بے قراری بڑی ہے بے سبری بڑی ہے مجھے اتنا تو بتا دیں کہ میرا بیٹا ہے کہاں میرا بیٹا پتا چلا کہ صحابہ کا عقیتہ یہ ہے کہ جو بات دوسرے نہیں جانتے ہیں ہمارے آقا جان لے حضور نے فرمایا اب حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی تو تو شرک کر رہی ہے غیب کا علم تو اللہ کو ہے مجھے کیا پتا تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیا تھا زفن کر دیا تیرا بیٹا قبر کی انترے اوپر مٹی ڈال دی مجھے کیا پتا یہ بھی نہیں فرمایا جبریل آئیں گے تو جبریل کو پوچھوں گا کہ جا رب سے پوچھ گیا کہ مائی کا بیٹا کدھر ہے نہیں ادھر مائی نے سمال کیا ادھر میرے آقا نے فورا جواب اتا حضور نے فرمایا مائی یہ مسئلہ سامنے جس بندے پر اللہ راضی ہو جائے جس بندے پر اس کو جو انعام اتا کرتا ہے اس انعام کا نام جنت آئے کر جنت کا بھی لوگوں نے مذاق بنایا گیا جنت آخری انعام ہے جو اللہ اپنے بندوں کو اتا کرتا ہے حضور نے فرما بھائی جنت کا نفس دور نے سنا ہوا ہے پر جنت ایک نہیں ہے جنت جنت کے درجے ہیں کتنے درجے ہیں فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کے لئے جنت میں سو درجے ہیں کتنے درجے اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے دارمیان فاصلہ کتنا ہے فرمایا کہ پانچ سو سال تیز گھوڑا دورتا رہے تو پانچ سو سال میں جتنا سفر کرے گا اتنے ہزار میر کا فاطلہ جو ہے وہ ایک درجے اور دوسرے درجے کے دارے میں پھر دوسرے درجے سے تیسرے درجے کے دارے میں ہاں اتنا فاطلہ پھر تیسرے سے چوتھے چوتھے سے پانچ میں یہاں تک کہ سو درجہ جنت میں کتنا اور جنت ہے کہاں سات آسمان نیچے اس کے اوپر پھر جنت اس کے اوپر صدرات المرتحہ جہاں جبریل رہتے ہیں اندہ صدرات المرتحہ قرآن کہتا ہے اندہا جنت الماوہ جبریل کا صدرات المرتحہ نیچے رہ گیا جنت سے بھی اوپر اور جنت کے اوپر کیا ہے عرش عرشِ الٰہی ہے اب آپ انتازہ کریں ہزاروں لکھوں میل بنتے ہیں پہلے تو سات آسمانوں کے درمیان کا فاطلہ پھر آسمانوں سے صدرات المرتحہ کا فاطلہ پھر صدرات المرتحہ سے جنت کا فاطلہ پھر جنت کے پہلے درجے سے دوسرے درجے کا فاطلہ پھر تیسرے سے چوتھے کا فاطلہ سو درجوں کا فاطلہ اس کے اوپر فرمایا جب سما درجہ ہوتا ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس مائی تجھے مبارک ہو تیرا بیٹا جنت میں نہیں جنت کے سب سے ہونچے درجے جنت الفردوس مائی تکبیر نعرہ حسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ نعرہ حسال اب یہ میں نے میں نے یہ سارے درجوں کی تفسیر کیوں کی ہے یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ کہاں مدینہ کی زمین سرزمین مدینہ پر حضور بیٹھے حضور کے لیے زمانے کی بھی قیدنی آنے والے زمانے بھی حضور کی نگاہوں کے سامنے تھے گزرنے والے زمانے بھی حضورﷺ کی نگاہوں کے سامنے تھے امام مربضی یہ قدیس کو روایت کرتے ہیں یہ بہت پرانے امام بخاری سے بھی پہلے کی موتے سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضورﷺ افلام کسی سفر پر تھے تشریف فرماتے ایک آرابی آیا اور وہ دیاتی شخص تھے سادہ سا شخص تھا اونٹ پر سوار تھا حضورﷺ نے فرمایا کہ بھئی اونٹ تو نے بیچنا ہے اب حضورﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بندے کو محتاج کو دیکھتے کسی سہل کو دیکھتے اس کی عزت نفت مجرونہ ہو آدھ کسی کو کسی کو ہزار روپے کی زکاة بھی دینی ہو لوگوں نے حکومت نے تو لینوں پر نگا کے ظلیل کر کے ان کو عقیہ دیتے ہیں میرے آقا کا یہ تھا کہ سنداز میں دو مدد کرو کہ پتہ بھی نہ چلے گی حضورﷺ مدد کرنے کا بانا کیا میں اسے فرمایا کہ اونٹ بیچنا ہے تاکہ میں کا خریج لوں گا اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مدد ہو رہی ہے بیچنا ہے اونٹ بیچنا ہے کس نے پیسے اس نے مو مانگے پیسے مانگے آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک بات سن لے میں اس سفر میں اس وقت پیسے نہیں میرے پاپ اونٹ دے دے جب کبھی تو مدینہ آئے تو پھر مجھے ملنا میں تیرے پیسے ادا کر دوں گا حضورﷺ کو دیکھ کر وہ شخص مطمئن تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے سودا ہو گیا بڑا خوش ہو گیا کہ بڑا مہنگا اونٹ بکیا اونٹ بیچ کے جا رہا ہے یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی مسجد ہے یہاں سے نکلیں اور یہ ریلوے پھاٹکیں اس طرف بندہ چلیں تو وہاں کوئی میل دادا میل بندہ وہ چلا آگے حضرت علی بیٹھے تھے باو مدینہ تنل علی مرتضی آپ نے دیکھا کہ بندہ بڑا سادہ ساہ دیاتی سے بندہ ہے آپ نے کہا کہ اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں کیونکہ حضرت علی جو تھے نا جہاں علم کے عالی مقام پر خائد تھے وہاں خوش طبہ بھی بڑے تھے جبوسط نہیں تھی خوش طبی تھی آپ نے کہا بھئی بیلیا کتنوں آ رہی ہیں اوہ جی میں آج بڑا سعودہ مار کے ہاں اٹھ بیچا ہے بڑا مہنگا رکھ گیا کسے بیچا ہے اس نے حضور کا بتایا کہ رسول اللہ کو بیچا ہے حضرت علی نے کہا کتنے پیسے اس نے پیسے بتایا فرمایا پیسے لے لیے نہیں جی ادارت ہوتا ہوگا ہے تو حضرت علی کو یوں ہی بزا سو جا آپ نے کہا بھئی بھئی تم بزینے جائے اور آگے سے حضور ملے نہ تو تیرا تو سارا سفر بیکار ہو جائے گا تیرے پیسے کون دے گا یا ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تیرے پیسے وہ بڑا دیاتی بچارہ سادہ سا بندہ تھا بڑا بولا بالا اس کے دل میں بس ایک ہی بات تھا کہ میرے پیسے ڈپ گئے پیسے ڈپ گئے پتہ نہیں قدوں میں بھی باری آئے گی حضور اس وقت تا زندہ رہنے دنیا دنیا سے موجود ہیں یا نہیں دوڑا حضور نے کہا بھی اس کو کیا ہوا ہے دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے فرمایا کیا ہوا ہے کہنے لگا جی میرے پیسے کون تیوے کا جی تسیح فوت ہو گئے تھے اب رحمت اللہ العالمین ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بوت اور خوت ہونے کی بات کرتا ہے نہیں حضور نے فرمایا خوش ہو گیا فرمایا کوئی بات نہیں دبراتہ کیوں ہیں اگر میں نہ ہوں اور تم مدینہ آئے تو پیسے ابو بکر سے لے رہے ہیں خوش ہو گیا واپس جا رہا ہے حضور تحریف وہیں بیٹھی ہیں آپ نے کہا بے لیا معاملہ وہ پیسے مل گئے نہیں وہ جیو نہ فرمایا کہ اگر نہ میں ہوں ابو بکر گلو پیسے لے روی حضور تحریف کیونکہ فقی بھی تھے اور فقی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مسئلے سے دین کا مسئلہ نکالتا ہے بات اوٹ کے بیسنے کی تھی حضور تحریف نے کہا اچھا دل میں کائز کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہو گئے حضور کے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیقوں کے دل میں خیال آیا کہ اور بھی بات پوچھیں آگے کیا ہوگا دل میں سوچا کہ اس کو ایک بار پھر بھیجوں تو تم بات بنے گی پتہ نہیں یہ جاتا ہے یہ نہیں جاتا کہا بھئی اگر ابو بکر بھی فوت ہو گئے تو پھر پیسے کون دے بڑا بولا تھا وہ پھر دوڑ بڑا آگے کیا حضور نے کہا اب کیوں آئے ہیں کہا لگا جی ابو بکر فوت ہو گئے پیسے کون دے گا پر میں نہیں ٹک دے پیسے آئے عمر بیٹھا یہ دیکھ گھنے خوش ہو گیا واپس آیا فرمایا اس کو پھر بیجیں کہا یار یہ تو ہر وقت حضور کے ساتھ ہی رہتے ہیں روز جنگوں میں چاہتے ہیں اسے سے شہید ہو جائیں اکٹھے ہی شہید ہو جائیں کون پیسے تیرے دے گا وہ پھر بھاگا 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 حضور کی بار کامی کیا فرمایا ان کی ہوئے وہ جی ابھی فوت ہو گئے تھا فرمایا کبرادہ کیا سیٹھ بیٹھا عثمان گنی بیٹھا عثمان تیرے پیسے عثمانے گنی دے گا پھر کچھ ہی کچھ ہی آ رہا ہے تیری نے سوچا بھی ایک بار تو اس کو اور بیجنا جیسے بھی جائے آپ نے پھر اس کو کچھ فرمایا کہ ہو سکتا ہے عثمان بھی فوت ہو جائیں تو بندہ بڑا بولا بولا ستا پھر دوڑا دوڑا حضور نے کہا اب کیا ہے یا رسول اللہ اگر عثمان بھی فوت ہو جائے تو پھر پیسے کون دے گا میرے آقا کا جواب سنیں اب جواب کا انداز بدل گیا جواب کا رنگ بدل گیا پہلے نام لے کر بتایا تھا کہ تیرے پیسے ابو بکر دے گا پھر کہا تیرے پیسے عمر دے گا پھر فرمایا تیرے پیسے عثمان دے گا اب نام نہیں لیا فرمایا اگر عثمان بھی نہ ملے فوت ہو جائے فوت ہے مر پیسے ہندے کل منگی جنتاں گردہ بھی ہے ہر صحابی نبی جنتی فاتح اللہ دی ہر صلاح کا مروں سے کل منگی جرا بار بار سے انگلی آن گئے کہ تمہیں بھاج پہنے ہوئی سے وہ میرے آقا نے کہاں علی بیٹھے تھے حضور نے بتا دیا کہ کون بیج رہا ہے لیکن صرف یہی بات نہیں حضور نے آنے والے زمانوں پر ابھی حضور کی آجات کی بات ہے اس کے بعد عمر حضرت عبو بکر کا دائی سالہ دور عبو بکر صدیق کا دس سال پھر حضرت عمر نے حکومت کی پھر بارہ سال حضرت عثمان غنی نے حکومت کی اس کے بعد پھر حضرت علی کی باری آتی ہے حضور نے سال آ سال پہلے خبریں بتا دی کہ کون خلیفہ ہوگا اس کے بعد کون خلیفہ بلکہ یہ ہی نہیں ہے حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھائی ممبر پر کھڑے والا کامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مختلف حدیثیں ہیں کسی میں زور کا ذکر ہے لیکن میں جو میرے ویعت مجمع ذوائف کی بیان کر فجر کی نماز پڑھائی ممبر پر جلوہ گا رو گئے اخ بارانا ان بدل خلق حضور نے گالکیتے شروع کی تھی جیدہ آپ نے جہان بنانا سنا ات وہاں سے بات شروع کی اور بیان کرتے گئے کرتے گئے صحابہ سن رہے ہیں زور کی وقت ہو گیا حضور نیچے اترے نماز پڑھائی زور کی پھر کھڑے ہو گئے پھر نیچے اترے اثر کی نماز پڑھائی اثر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر فجر سے لے کر اثر کا وقت ہو گیا مغرب کا وقت قریب ہوا چاند منٹ باقی رہ گئے سورج گروہ بنے میں سے حضور نیچے اترے خطبہ ختم کیا صحابی کہتے ہیں فاخ بارانا بی ما کانا و بی ما ہوا قائن و نیلہ یوم القیامہ جو کچھ ہو چکا تھا اس کی بھی خبر دی اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اس کی بھی اور چھوٹو یہ نہیں کہ بڑی بڑی باتیں ہیں طویلیں بھر کر دیں انہوں نے یہ موٹی موٹی باتیں بیان کر دیں اور موٹی موٹی نہیں اس آن بھی کہتے ہیں اتنی چھوٹی باتیں حضور نے بیان کی چھوٹی چھوٹی بھی کہ حضور نے کبھی بتایا نا کبھی ہمارے سروں کے اوپر سے کوئی عجیب سا پرندہ گزرتا کی تھی خوبصود رنگ کا بڑا نیا کسم کا جو کبھی نہیں گزرتا کبھی گزرتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ حضور نے یہ بھی بتایا تھا کہ فلان دین ایک پرندہ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں اب اس میں علاق موئیدہ ہے علاق موئیدہ ہے کہ ہزاروں سالوں کے واقعات حضور اللہ السلام نے ایک دن کی اندر بیان کر یہ ہے تیہ زمان حضور کو اللہ پاک نے یہ طاقت دیئے کہ چاند منٹوں کے اندر صدیوں کے واقعات بیان کرتے تو جس حضور محبوب کے علم کا یہ عالم ہے اسے یہ بتا نہیں کہ میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہیں مسجد میں لیکن آگے فائدہ بیان کرنا تھا جیسے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کر فائدہ بیان کیا فرمایا میرے صحابہ مسجد میں کیوں آئے ہو تمہارا جلسے کی موضوع کیا ہے کیوں بیٹھے ہو صحابہ نے کہا یار صلی اللہ نحمد اللہ نذکر اللہ یار صلی اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ پہلا تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا آپ نے یہ محفل شدو کی سب سے پہلے کیا اعلان ہوا تلاوتیں پرانے پاک کی تلاوت کا نذکر اللہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھیں دوسرا کام کیا وَاللَّهَ مَدُ اللَّهُ عَلَا مَا حَدَانَا لِلْإِسْلَامِ یار صلی اللہ مصر یہ بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ہم پر فضل ہو گیا اللہ نے آپ کے دامن سے وابسگی عطا کر دی ہمیں رب نے ایمان عطا کر دیا اسلام عطا کر دیا اب اس اسلام کی دولت ملنے پر اللہ کا ہم شکر عطا کر رہے ہیں اگلی عبارت مصرل شیف کی عبارت ہے منا بھی علینا کہ اسلام دے کر اللہ نے ہم پر حسان کیا اور تبرانی شریف کی اور بیٹی شریف کی روایت کیا ہے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَا یار صلی اللہ مصر یہ بیٹھے ہیں مولا تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں دامن مصرحاتے حضور کو بھیج کر دنیا میں حضور کا میراد کر کے حضور کی بیست کر کے منا عَلَيْنَا بِكَا یا اللہ تُو نے ہم پر حسان کر دیا یہ صحابی عمل کر رہے تھے رب نے فرمائے لَقَذْمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُمِنِينَ کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا حسان کیا اس بات صحابیہ میں رسول اللہ ان میں اپنا رسول مبوث کر دیا آئی صحابہ بیٹھے اس کام کے لیے مولا تیرا شکر ہے یا رسول اللہ ہم تو اوٹ چرانے والے لوگ تھے بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ تھے تازیب و تمدل کا میں پتا نہیں تھا لباس کا پتا نہیں تھا کیسے پینا جاتا ہے نانے دھونے کا پتا نہیں تھا پاکی پلیدی کا میں پتا نہیں تھا یا رسول اللہ آپ دنیا میں تشریف لائے آپ کے آنے سے ہم نے آپ کے دامن سے بابستی اختیار کی ہم نے آپ کے دامن سے فیض یعب ہو کر اسلام کی دولت کو سینے لیا یا رسول اللہ ہم شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں اب ہماری شان یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا اپنے امام بنا دیا اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بلال چلتا زمین پر ہے پاؤں کی دھمک جو ہے جنت یا رسول اللہ پھر ہم اللہ کا پھر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں ہم یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفہ اور کیا چاہیے آج ہم شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھیں حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے صاحبہ تم وقت ضائع کر رہے ہو کیا ضرورتیں ان محفر کرنے کی اور کام تھوڑے جاؤ تبلیغ کرو جہاد کرو نہیں حضور نے یہ نہیں فرما صحابی کار کیا رہتے کیا کر رہے تھے نماز پار رہے تھے نہیں نماز کا نماز نہیں تھا صحابی اس وقت کوئی تبلیغ کر رہے تھے نہیں صحابی اس وقت کسی میدان جنگ میں کھڑے تھے نہیں صحابی اس وقت جہاد نہیں نبی کا میزات کر رہے تھے حضور نے جب یہ جواب سنا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وقت ضائع کر رہے حضور نے ایک بات ایسی کہی جو آپ نے بولانا نور آمد صاحب نے کوئی حضیث پڑھی ہو تو ممکن ہے لیکن میں نے تو ہزاروں حضیثیں پڑھی ہیں ایک حضیث بھی مجھے ایسی نہیں ملی کہ صحابی نے حضور نے کوئی بات پوچھی ہو اور صحابی نے جواب دیا ہو اور حضور نے آگے سے جواب فرمایا نہیں قسم چاہو قسم چاہو یہ رگال کی تھی سچی کبھی حضور نے قسمیں نہیں اٹھوائیں بلکہ قسمیں اٹھوائیں اس کو حضور نے ناپسان کیا بلا ضرورت قسم نہیں اٹھانی چاہیے حضور نے فرمایا اس حدیث میں صحیح مسلم شریف کی اور طبرانی شریف کی اس حدیث میں جب صحابہ نے یہ جواب دیا تو میرے آقا نے پھر سوال کر دیا فرمایا قسم چاہو اللہ ما آج لساکو ملا ذاکا قسم چاہو کیسے کم بیٹھے جلسہ ملا دیا ہے کہ اور کم تا نہیں قسم چاہو اب قسمیں کہوں جائے پھر کہیں گے جی بتا بتا تو پھر قسمیں کہوں ٹھپاتے ہیں نہیں حضور نے خودی حضور کو پتا تھا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو میرے صحابہ پر شاک نہ کریں کہ حضور کو صحابہ کی دبان پر اطبار نہیں نہیں حضور نے کہنا میرے صحابہ صحابہ نے آگے سے کہا یا رسولہ اسی لیے 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 اور کوئی کام نہیں ما آج راستانہ اللہ ذاکا ہم اسی لیے جلسہ کر رہے ہیں آج جلسے کا ایک ہی بدو ہے اور وہ کیا ہے فضل رب رولا اور کیا چاہیے مل گئے مصفحہ اور کیا چاہیے جب حضور نے یہ جواب سنا صحابہ نے کہا حضور نے فرمایا میں قسم کیوں اٹھوائی میرے صحابہ تم تو بڑے پیارے ہو میں نے قسم اسی لیے نہیں اٹھائی کہ کوئی تومت ہے تمہارے اوپر کے تم جھوٹ بولتے ہو نہیں تم میرے صحابہ ہو جو حضور کے صحابی ہیں وہ جھوٹے کہتے ہو وہ دستناکت کے پیکر ہیں فرمایا میں نے اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی شک ہے قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس اجتماع کی فضیلت کیا ہے فرمایا تمہیں پتا ہے میں تو گھر تھا میں تو بس طرح پر لیٹا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا تم مسجد میں آ رہے تھے میں لیٹا ہوا تھا آرام سے جبریل میرے پاس آئے اور جبریل امین نے آکے مجھے بتایا یا رسول اللہ آپ گھر میں بیٹھیں آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھیں اور رب کائنات عرش بھالا فرشتوں پر ان اللہ یبائی بیکم الملائکہ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے وہ فرشتوں پر لیٹا دیکھو آجے آئے گے جس کا کھائیں اسی کا گھانے اے حلال نمک حلال لوگ ہیں جس کا کھائیں ان اللہ یبائی اللہ فقر کر رہا ہے کہ بیکھو اے جے گھانے مسجد اب اس حدیث سے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ملتا ہے ہمارے لیے کیا پیغام ملتا ہے بھئی وہ محفل کہاں کر رہے تھے زمین پر کر رہے تھے مسجد میں کر رہے تھے اور رب فقر کہاں کر رہا ہے عرش بھالا اوپر بھالا فرشتوں سے فقر کر رہا ہے جبائی بیکم تمہارے بارے میں فلاں بھی آگیا فلاں بھی آگیا فلاں بھی آگیا پتا چلا کہ میلاد کی محفل ہوتی زمین پر ہے حاضری عرش پر لگتی ہے حاضری کہاں لگتی ہے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہم یہاں ہیں اور ذکر کیا ہو رہا ہے فرشتے رپورٹیں کیا دے رہے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا فلاں بھی موجود ہے فلاں بھی موجود ہے حضرت صاحبی آگئے حضرت صاحبی تشیلہ علامہ صاحبی آگئے مولانی آزام صاحب فتح پوری سٹال کی بہاں سے آگئے کوئی قصور سے آیا کوئی یہاں سے آیا اس محلی تھی آیا یارو بیٹری ہم جائیں حضور کے میلا کے صدقے ہمارا اور ہمارے باپوں کا پھر ہم کیوں نہ کیوں نہ شکر ادا کریں صاحبہ نیت کی یارسول اللہ جب نعمت ملی ہے اور رب کا حکم ہے رب نے نعمت جتائی ہے حسان جتائے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں مولا تیرا حسان ہے کہ تُو نے محمد عربی کا زم نعرہِ تقنیم نعرہِ ریشان نعرہِ حیدری حضور شاہِ مصطفیٰ حضرتِ اندامہ مولانا مصطفیٰ محمد نحنوری صحیح آستا جالیا پسیر پرشری اب وقت کے دامن میں اتنی گجائش نہیں کہ میں اس موضوع کو اور زیادہ آگے چلا ہوں لیکن آخری بات جو اس حیث کے حوالے سے اللہ پاک نے جتنے انبیاء بیجے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار چوبیس ہزار یا کموں بے جتنے بھی بیجے ہیں ان سارے نبیوں میں چاند نبی وہ ہیں جن کے موئی ذات کا اللہ نے ذکر کیا مصطفیٰ علیہ السلام کو جو موئی ذات دی اس کا ذکر کیا اور سارے نبیوں میں حضور سے پہلے جتنے نبی ہوئے ہیں ان میں عیسیٰ علیہ السلام وہ شکریت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے باقی نبیوں کے نسبت بڑے بڑے موئی ذات بڑے بڑے موئی ذات اور شرک کی جار بھی کارٹی ہیں جو لوگ بات بات پر شرک کرتے ہیں ہم کہا جب داتا نے دیا اوہ شرک ہو گیا آؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے رب نے موئی ذات کیا دیا اور لوگ کو میں شفاہ دینا ہوں کون ہے ہم نے تو سنا ہے شفاہ اللہ دیتا ہے ہم نے کیا سنا ہے اللہ شفاہ دینے والا کون ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں قرآن ہے کسی کس سے کہانی کی بات نہیں ہے قرآن نقل کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی کون کو خاتب ہو کے کہہ رہے ہیں میں شفاہ دیتا ہوں آؤ کوڑے لے کے آؤ میں شفاہ دوں گا مادر غادم سے لے کے آؤ میں آنکھیں دوں گا پتا چلا کے شفاہ دینے والا تو اللہ ہے پر اللہ اگر بندے کو کہے کہ بندے تو بھی شک داتا اللہ ہے پر اللہ اگر کسی پر فضل کر دے تو لہور کی تردنی پہ علیہ جنہی ہوتا داتا ساتا اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر ایک مسئلہ ان سے پوچھا کریں کہ جہان کا مالک کون ہے مالک کون ہے کل اللہ مالک الملک سارے ملکوں کا باش مالک کون ہے تو جب مالک اللہ ہے تو مکان بنواتے اور جشری کرو تو پھر جشری اپنے نام کو مکان پہ لکھا کرو اللہ اللہ کا مکان اللہ کا مکان لکھونا تو سارے مسئلے لے کے دور پڑھیں گے حضرت جی کے گھر میں نماز پڑھنے کے لئے یاروں مالک اللہ ہے تو اللہ مالک ہونے کے باوجود تم مکان پر مالک لکھو تو شرک نہ ہو اور اگر وہ دھیند کے ولی خاجہ مہین و دیدک بیری قدموں میں بیٹھ کر فیض لے کے دکھ تو پھر شرک کیسے ہو اوپرے ہو لکمہ میں شباہ دیتا ہوں میں آفیں دیتا ہوں اور اگلی بات کر کے بھئی موت و عیاد کا مالک کون ہے اور اس سارے سلام کہتے ہیں اوہ یہ الموتہ میں زندہ کروں گا مردے میں تجربہ کر لو لے آؤ مردے میں زندہ کر دوں گا پتہ چلا رب مالک کہنا حقیقی حقیقی زندہ کرنے والا اللہ ہے پر اللہ اپنے بندے کو طاقت دے تو بندہ کم کہے اب یہ اتنے بڑے موئذی دیئے جب صاحب زہر ہے جب اتنے بڑے موئذی آب نے دکھائے تو لوگوں کے دل میں محبت کتنی ہوگی ایک دن بات کر رہے تھے ہزاروں کا اجتماع تھا ایک منزہ کھڑا ہوگیا کوئی نوجوان ہوگا جس طرح آج کا نوجوان جب خوش ہوتے ہیں تو پھر جوش میں آکے نعرے لگاتے ہیں وہ نوجوان کھڑا ہوگیا آپ نے کہا حضرت جی ایک جواب تو دیں لگتا یہ ہے آپ کی شانے دیکھ کر کہ آپ وہ نبی ہیں جو آخر زمان نبی ہیں اور ختم ربوبت کا تاج پہن کر آئے آپ نے کہا توبہ کر کہاں میں اور کہاں آمنہ کے لال کی حضرت ان کے پاؤں میں جو نعرے پاکے جوڑا پہنا ہوا ہے جو حضرت پاؤں میں ان کے جو تسمیں ہیں میں عیسیٰ اتنی شانوں کا مالک ہو کر اپنے آپ کو اس بحبوب کے تسمیں کھولنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا یہ عیسیٰ علیہ السلام فرمار ہے ایک دن عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف فرما تھے ان کے خالہ ذات بھائی تھے حضرت تو بعض بندوں کی بے تکلفی ہوتی ہے تو وہ بھائی بھی تھے بے تکلف بھی تھے ایک دن ان نے کیا کیا اندر بیٹھے تھے تو دروازے باندھ کر دی اس سال اس سلام کے لئے اس سال سچی گال کرے گال میں تیرے کو پچھلو ایک بات اندر لی گال دست نہیں بچھری گال ایک داست اللہ نے اور نبی تھوڑے گل کسے نبی نو مردے زندہ کرن مویدانی دیتا کسی کو کوڑوں کو چھپا دینے کا مویدانی دیا کسی کو ماترزاد انتے آنکھیں دینے کا مویدانی دیا تینوں ایڈے وڈے وڈے مویدانی دیتا کہوں بھی رہے نو بچھری گال دست کی گال کی ہے آپ نے کہا جائیہ اگر سچی بات پوچھ رہی ہے تو راب نے مجھے ایک خاص مقصد کیلئے بھیجا ایک کام تو میں کر رہا ہوں جیل آئی میں لوگوں کو اس پر عمل کروا رہا ہوں لیکن ایک اصل کام مجھے بھیجا ہے وہ ابھی میں نے کر رہا ہے وہ کام کیا ہے کہ راب نے مجھے ایک اعلان کرنے کیلئے بھیجا اب اگر اعلان کرنا ہو ایک منزہ ایک بچہ سا کئی سے آکے کھڑا ہو کہ اعلان کرے کسی نے توجہ نہیں کرنی کیا کہ رہا ہے اور اگر علامہ نور محمد صاحب کھڑے ہو کر کوئی بات کرے تو آپ سارے سنیں گے کہ علامہ صاحب مفتی صاحب بات کر رہے ہیں بلا تمثیل حضرت عیسی علیہ نے کہ یا یا رب نے مجھے ایک اعلان کرنے کی بھیجا ہے اور کہ عیسی اعلان کو زہی نہیں کرنا جاتے اعلان نہیں کرنا پہلے تجھے موئی دوں گا کوروں کو چھوا دینی مردوں کو زندہ کرنا ہے اپنے آپ کو مرمان آئے اور پھر اعلان کرنا ہے کہ یہ شان خدمت کاروں کی سرقار کاروں کی اور جس کا اعلان کرنے والے کی یہ شان ہے اس محمد عربی کی شان کیا ہو اللہ رب علی عزت نے کبار گاہ میں عیسی علیہ سلام دعا کر رہے یا اللہ ایک بات مانگ تو راب نے کہ تھوڑا کوئی کمی رہ گی یا اللہ ایک بات مانگ گا پھر روشتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد ایک دعا یا اللہ پوری کر دے کیا یا اللہ تُو نے بڑا کرم کیا ایک احسان اور کر کہ جس نبی کا اعلان کرنے کیلئے بھیجا ہے اس نبی کا مجھے امتی بھی بنا اس نبی کا امتی بنا دے پھر حضور نے فرمایا قیامت کا زمانہ قریب ہوگا ملک شام ہوگا دمشق کا شہر ہوگا جامع مسجد ہوگی فجر کی نماز کا وقت ہوگا امام مسلح پہ کھڑا ہوگا تکبیر کہی جاری ہوگی اچانت لوگ دیکھیں گے اوپر اس سال اٹھا کے نیچے لائیں گے اس سال کہیں گے سورج گروہ تلو ہونے والا ہے پہلے نماز پڑھ لو پھر باتیں کریں گے امام سے پیچھے آر جائیں گے حضور جائیں جماعت کرائیں اس سال کہیں گے نہیں آج میں جماعت نہیں کراؤں گا اس لیے کہ مسلح پہ میں کھڑا ہوگیا تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نبی بند کر رہا ہوں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا محمد مصطفی خاتم نبی جی میں نبی نہیں محمد مصطفی 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 حضور نے فرمایا کیف آنتم اذن نال آئیس ممریم و امام کم من کم وہ کیا منظر ہوگا اس آئیں گے اور مصطفی میرا امتی امام کم آپ دوستو جس رسول کی امتی بننے کے لیے عیس علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں یارو اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ کے غلاموں کے گھروں میں رب نے پیدا کر اللہ کا احسان یہ احسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم کبھی جلسیں کرتے ہیں اور کبھی بارہ ربی اللہ کا جلوس نکال کے کہتے ہیں مولا تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں غلام مصطفا بنا اور غلام یہ مصطفا کا تقاضی کیا ناروں کی کمی نہیں جلسوں کی کمی نہیں جلوس کی کمی نہیں لیکن محبت کا تقاضی یہ تو صحابہ نے کر کے دکھایا کیا جس سے محبت ہوتی ہے محبوب کی صورت جیسی صورت بنائی محبوب کی صیرت جیسی صیرت اپنا پانچ وقت کی نماز حضور آئے تو سیدے میں سر رکھ کے عمد کو محبت دیا کہ میری عمد مجھے نماز سے بڑی عمد ہے اور ہم اذانیں ہوتی رہیں تکبیریں ہوتی رہیں مسجد کے منارے دیکھتے رہیں اور ہم اپنے کاموں میں محبت رہیں تو پھر ہم جو سنت مصطفیٰ میں گم ہو جاؤ کہ معاشر کا میدان ہو آقا فرمائے وہ دیکھو ہمارا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ اتراب پروگرام جاری رکھیں میں چونکہ اجازت چاہوں گا